بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ بٹکون کے حوالے سے میں پروگرام کر جانا اور میرا کام ہے عوام کو اویر کرنا کل رات مجھے بٹکون کے جو حافظ اطاولہ ہیں ان کی کال آئی اور آج مجھے وہ میری ہی کال ان کی ریکارڈنگ کر کے حافظ اطاولہ جو اپنے آپ کو ایک بہت پڑا لکھا اور سنسیبل آدمی سمجھتا ہے اور میرے نصدیق وہ سنسیبل اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو شخص کال ریکارڈ کر کے مختلف گروپوں میں وائرل کرے تو آپ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں پھر یہ لوگ دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہمارا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہے یہ لوگ دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو بٹکون ہے وہ ایکسچینج کے اوپر ریجسٹرڈ ہے میری وہ ظاہری بات ہے جو آڈیو کال تھی اس وقت میں کس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا میں نے جو بات کی وہ بھی آپ نے سنی ہوگی حافظ اطاولہ نے مجھے خریدنے کی کوشش کی کہ پانچ سو ڈالر کا اکاؤنٹ دیتا ہوں تمہیں فری میں وہاں پہ دیکھو کس طرح ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ پانچ سو ڈالر تم ویڈراؤ بھی کروا سکتے ہو اب حافظ اطاولہ کی ذہنیت کا اور حافظ اطاولہ جو اتنا بڑا پڑا لکھا جو ہے اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ اتنی چیپ حرکت کرے گا کہ ایک کال وہ بھی ویٹس ایپ کے اوپر کال کر کے پھر اس کی ریکارڈنگ کر کے اور گروپوں میں وائرل کر کے وہ کیا پیغام دے رہا ہے بٹکان کے حوالے سے تائر نصیر آپ کو حقیقت بتائے گا کیونکہ کل میرا وہ جو آپ نے آڈیو سنی ہوگی تو اس میں میں نے پوچھا بھی حافظ اطاولہ سے کہ یہ ریجسٹرڈ کہاں پہ ہے اس نے کہا جی یہ جو ہے لہور چیمبر آف کامرس میں ریجسٹرڈ ہے انہیں کہا انٹین نمبر ہے تو بھائی حافظ اطاولہ صاحب مجھے بھی آپ پانچ دس زاردے میں آپ کو بھی انٹین نمبر اور ریجسٹرشن کروا دیتا ہوں پہلے تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی کرنسی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے وہ پاکستان میں اللیگل ہے تو حافظ اطاولہ صاحب کا پہلا ہی جو جواب ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ یہی سے اللیگلی کام کر رہے ہیں کیونکہ ڈیجیٹل کرنسی پاکستان میں اللیگل ہے دوسری بات یہ ہے کہ حافظ اطاولہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ بی این بی جو ہے وہ سمارٹ چین کے اوپر آپ سیلنگ این بائنگ کر سکتے ہیں تو میں نے کہا حافظ اطاولہ سے کہ آپ مجھے اپنا والٹ اڈریس دیں مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے والٹ اڈریس سے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں تو انہوں نے ایک زبانی وہ بولا پتہ نہیں رہی لمبی تحمید کر کے وہ بولا اور ابھی تک انہوں نے مجھے وٹس اپ نہیں کیا حافظ اطاولہ نے بٹکون کا نام بیسیکلی بٹکوائن آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ملتا جلتا نام رکھ کے صرف نصربازی کرنی ہے صرف لوگوں سے فراڈ کرنا ہے اس وجہ سے بٹکون کا نام انہوں نے اس لیے رکھا تاکہ بٹکوائن اور بٹکون لوگوں کو ملتا جلتا نام ملے گا اور اچھی آمدنی آئے گی اب بات یہ ہے ناظرین دیکھیں پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی غیر قانونی ہے تو میں جس کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں میں جو دعوے کر رہا ہوں پھر حافظ اطاولہ کا جو نیٹورک ہے پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے ان کا نیٹورک ازاد کشمیر بالا کوٹ پھر اس کے علاوہ اٹیک کھاریاں مری ملتان یہاں تک اور بھی دیگر علاقوں میں جو ان کے کمیشن ایجنٹ ہیں جو لوگوں کو گھیر رہے ہیں ان کی تمام تصویریں تمام ثبوت میرے پاس آ چکے ہیں بٹکون کے جو حافظ اطاولہ ہیں انہوں نے جو میری کال ریکارڈ کر کے کال خیر واتس اپ پہ آئی تھی دوسرے موبائل سے انہوں نے ریکارڈ کی ہوگی کیونکہ ہم لوگ یہ چیپ حرکت نہیں کرتے حافظ اطاولہ نے کہا جی آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ جو کنٹری ہیڈ ہیں یا جو پڑے لکھے ہیں اس کا مجھے اندادہ اس چیپ حرکت سے ہو گیا ہے کہ آپ ریکارڈنگ کر کے تو گروپوں میں وائرل کر رہے ہیں تو آپ کیا خاک کام کریں گے آپ نے تو لوگوں کو چونہ لگانا ہے کیونکہ آپ کا بٹکون کہیں پہ ریجسٹر نہیں ہے کسی ایکسچینج میں سیلنگ اینڈ بائنگ نہیں ہو سکتی تو اب وہ جو بٹکون کے انیویسٹرز ہیں جن کے اکاؤنڈ میں پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ کے بٹکون پڑے ہیں تو وہ ذرا حافظ اطاولہ کو دیں کہ بھئی یہ ہم سیل کر رہے ہیں تو ہمارے سیلے لے تو میں دیکھتا ہوں وہ لیتا ہے یا نہیں کیونکہ انہوں نے نصربازی کرنی ہے فراڈ کرنا ہے اب بٹکون کے حوالے سے اس کی ویب سائٹ کہاں پہ بنی کیسے بنائی گی پھر ان کی تمام چیزیں انشاءاللہ آئندہ ایک دو روز میں میں آپ تک پہنچاؤں گا میرا کام ہے اویرنس دینا حافظ اطاولہ کو میں نے کہا جی لائف پروگرام میں آؤ تو انہوں نے کہا جی آپ چھوٹے یوٹیوبر تو میرا کوئی نمائندہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا تو حافظ اطاولہ کا بھی کوئی نمائندہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایموشنلی مجھے جو ہے بلیک میل کرنے کی کوشش کی پھر مجھے آفر کرتے ہیں یہ پانچ سو ڈالر کا اکاؤنٹ دیتا ہوں وہ ریکارڈنگ میں ہے آپ سن بھی لیجئے گا لیکن اب آپ نے اس بات کا اندازہ یہ لگا لینا ہے کہ جو مالک اتنی چیپ حرکت کر سکتا ہے تو وہ دیکھنے کے اپنے ملازمین کے ساتھ کس حد تک گر بھی سکتا ہے پھر آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق ناظرین نیب راولپنڈی کی جانب سے ایک اشتہار مقامی اخبارات میں دے دیا گیا ہے اور ان سے کلیم مانگے گئے ہیں پندرہ دن کا ٹائم دیا گیا ہے یہ اخبار کا اشتہار آپ پڑھ بھی رہے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق نیب جو ہے انکوائری کر رہا ہے جتنے بھی متاثرین ہیں وہ نیب کے اس ایڈریس کے اوپر آپ کو ایڈریس بھی بتا دیتے ہیں آپ یہ ایڈریس بھی دیکھ لیں اس ایڈریس کے اوپر آپ جہاں وہ کلیم بیجیں تاکہ آپ کے جو ڈوبی ہوئی رقم ہے اب کوشش تو یہی ہے کہ جتنے بھی جو متاثرین ہیں ان کی ڈوبی رقم مل جائے آپ یہ دیکھ لیں کہ اشتہار مطلق کیا جاتا ہے کہ اپنی شکایات کلیم قومی اچساب بیورکی ویب سائٹ دی ہے www.nab.gov.p کہ یہاں پہ آپ اپنے کلیم سببٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے جو چیزیں لگانی ہے اس میں رسید کا پرنٹ یہ وہ رسید ہوگی ناظرین جو آپ نے پیمنٹ کی ہے شناختی کارڈ کی کاپی اور اس کے لبا دیگر جو دستویزات آپ کے پاس موجود ہیں وہ کلیم فارم کے ساتھ نیب آفیس رولپنڈی جی سکس میں آپ پندرہ یوم کے اندر اندر جمع کروا دیں اب یہ آگیا ناظرین بازابطہ طور پر نیب کی انکوائری کا ایک اشتہار اس سے پہلے بی فور یو کا آیا تھا آل پاکستان پروجیکٹس کا آیا تھا دیگر اور جو نوصرباز پاکستانی عوام کو لوٹتے رہے ہیں ان کے اشتہارات آئے تھے تو یہ ہو گیا آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے جو شوکت اللہ خان مسعود ہیں جن کی انکوائری نیب کر رہا ہے بازابطہ طور پر اشتہار بھی دے دیا گیا ہے اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اپنے کلیم نیب کے دفتر میں جمع کروانے ہیں فور یو ریل ٹریڈرز کی ناظرین بات کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ نو پولٹری فارم کے نام سے ایک اور فراڈ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے نو پولٹری فارم کا جو مالک ہے ان کا آفیس بھی رولپنڈی میں ہے اس کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ نو پولٹری فارم والے مہانہ کتنے پروفٹ کا لالت دے کر پاکستانی عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں پاکستانی عوام کی حلال کی کمائی سے یشی مار رہے ہیں کیونکہ یہ نوصرباز انہوں نے نوصربازی کرنی ہوتی ہے کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ الحیات گروپ آف کمپنیز جس کے ویڈراول بند ہیں اور لوگ چی خوبکار کر رہے ہیں اور جو کمیشن ایجنٹ ہیں بڑے بڑے کل بھی نام لیئے تھے دوبارہ نام لیتا ہوں رانہ زائد ہو گیا سمیر جدون ہو گیا جمال خان ہو گیا عزر حسین ہو گیا پھر اس کے ساتھ وقاس ہو گیا راجہ اسد ہو گیا جو محفوظ شاہ ہو گیا دیگر اور جو ان کے کمیشن ایجنٹ ہیں ان تمام کمیشن ایجنٹوں کے آپ گیرے بان پکڑیں آپ کا سرمایہ آپ کو واپس ضرور ملے گا ایک وائس نوٹ وائرل ہوا ہے وہ وائس نوٹ جہنزیب عالم نے مختلف گروپوں میں وائرل کیا ہے میرا کام ہے آپ تک حقیقت پہنچانا یقین کرنا نہ کرنا یہ آپ تک ہے کیونکہ ہم تو دونوں طرف دیکھتے ہیں جس طرح میں نے جو بٹ کان کے مالک ہیں حافظ اطولہ اس کو کہا آپ لائف پروگرام میں آئے تو انہیں کہا جی تم چھوٹے یوٹیوبر ہو تو اس لئے میرا نمائندہ آئے گا ابھی تک نہ تو ان کا نمائندہ آیا اور نہ ہی بٹ کان کا جو والٹ اڈریس ہے وہ مجھے دیا گیا تو آپ دیکھ لیں کہ وہ نصربازی کر رہے ہیں جنزیب عالم کا وائس نوٹ کیا آیا ذرا سنیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیرش ہیں میں آپ لوگ گروپ میں یہ بتا رہا تھا کہ آج اتفاق سے فرصہ بیزی زیادہ رہے کچھ اتوار کی جو ہم نے آپ لوگو چیزیں دکھانی ہی اور پریس کانفرنس کرنی ہے اس کے لئے بڑی تیاریوں میں اور بھاگ دوروں میں تھے تو آج در پیمنی ہوئی صبح انشاءاللہ تعالی ارلی مورننگ نو دس بجے گروپوں میں ساری سلپ آئیں گی جو کہ ٹرانفیکشن ہوگی انشاءاللہ اور ضرور جی ٹارگٹ تو یہی ہے کہ جلد ازل آپ کو دیں اور پھر آپ کے ساتھ بڑا بزنس بھی کریں آپ لوگ انماد کریں میں سیالوی صاحب کو اس بات پر کہوں گا آج کل نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آنکھیں کھول دیں کہ واقعی میں آدمی جس پر بھروسہ کرتا تھا آج کل جو ہے نا وہ بس اللہ رحم کرے بس تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میں انویسٹرز کے ساتھ کھڑا ہوں گا رہوں گا اور رہوں گا انشاءاللہ کچھ دنوں تک شاید آنکھوں پر پڑھتا تھا اور صحیح اور غلط کو نہیں پیسان پائے لیکن میں بالکل آپ لوگ کے ساتھ ہوں اور اس کو انشاءاللہ بتائے گا کہ میں آپ کے ساتھ کس طرح سے کھڑا ہوتا ہوں اور ہم مل کے دوبارہ علیہات کو تعہیات کا نعرہ لگائیں گے اور یہ دنیا بھی دیکھیں ہی کہ جی کیسے ہم گامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ جی تو ناظرین وائس نوٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ آپ کو جو ویڈراول ہے وہ جلد از جلد ملے گا کب ملے گا مجھے نہیں معلوم جب آپ کو ملے تو خدا رہا مجھے بھی بتائیے گا تاں کہ کوئی کمپنی کر اچھا کام کر رہی ہے تو ہم اس کو بھی ابلائج کریں اس کے مطلق بھی عوام کو آگاہ کریں فوریو ریل ٹریڈرز کے آفیس ایف ایلیون میں جب سے ایف ایئی انٹی کرپشن سرکل نے چھاپا مارا ہے اب اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ شیخ ساجد حسین کے وارن گرفتاری حاصل کر لیے گئے ہیں شیخ ساجد حسین جو فوریو ریل ٹریڈرز کے مالک ہیں جو ڈیری فارمنگ کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے تھے لوٹ رہے تھے ان کو اب پورے پاکستان میں تلاش کیا جا رہا ہے اور جیسے ہی فوریو ریل ٹریڈرز کے مالک شیخ ساجد حسین ایف ای ای انٹی کرپشن سرکل کے دائرے میں آئیں گے تو ان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا اب بھی فوریو ریل ٹریڈرز کے جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ تھے جن میں سید حاشم ہو گیا شہریار ریاض ہو گیا تو جو پکڑے گے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں شہباز ریاض میں شہریار کا نام لے رہا ہوں وہ پکڑے گے تھے انہوں نے جو بھی اپنا بیان کا لمبند کروایا وہ آپ کے سامنے ہیں فوریو ریل ٹریڈرز کے تمام انویسٹرز جنہوں نے انویسمنٹ کی ہے ان کے پاس گولڈن چانس ہے آپ اپنا پروفٹ آپ اپنا کیپٹل واپس لے لیں ورنہ آپ کے ہاتھ میں پشتانی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا کیونکہ کوئی بھی کمپنی پاکستان میں جو آتی ہے صرف لوٹ مار کرتی ہے ان کا فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا بٹکون کے جو حافظ عطاولہ ہیں ان کے مطلق انشاءاللہ ایک دو دنوں میں میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا کہ آپ خود حیران رائے دیں گے شاید ان کے جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں کھاریاں میں مری میں عزاد کشمیر میں ملتان میں بالا کوٹ میں کراچی میں ان کو بھی شاید وہ حاصلیت نہ پتاؤ جو تائر نصیر آپ کے سامنے رکھے گا اور انشاءاللہ تصویروں کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتائے گا تو خدارہ یہ بٹکان جو بٹکوائن سے ایک ملتا جلتا نام ہے لوٹ مار کے لئے مارکیٹ میں آیا ہے اس میں آپ نے سرمایہ لگایا تو آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا تو آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک لیبنے بزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ